دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بدلا رہے ہیں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپلے اتارنے والوں ان کے بستروں پر سونے والوں سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنی ماں کے ساتھ کرو سر جھگ گیا آپ نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا یہ کام آپ نے کہا کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا اچھا چلو ماں کے ساتھ نہ کرو چھوڑو اپنی بہن کے ساتھ کرو ایک اور جوتا لیکن کورٹر میں لپیٹ کر ماں کے ساتھ نہیں چھوڑو نہیں کرے گا کوئی شریف آدمی نہیں بہن کے ساتھ جاؤ کر لو اب دوسری بار کہنے لگا فداق عبیب و امی یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی میرا ماں باپا پر قربان کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا آپ نے کہا کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا اچھا ٹھیک ہے اپنی بےٹی کے ساتھ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا آپ نے کہا ہاں کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ نے تین نامور لیے اچھا ماں کے ساتھ نہیں بہن کے ساتھ نہیں بیٹی کے ساتھ نہیں اپنی نام ایک ساتھ لیے اپنی چچی کے ساتھ کر لے اپنی خالہ کے ساتھ کر لے اپنی پھوپی کے ساتھ کر لے تو چیخ پر اللہ کے رسول ان کے ساتھ پر نہیں کیا جا سکتا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے کہا اے نوجوان جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن و بیٹی خالہ پھوپی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے یہی سمجھانے کا انداز تھا تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی پھوپی ہوگی کوئی تو ہوگی کسی کی پھر اس انسان کو یہ کیسے بغیرتی برداشت ہوگی وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن میری بیٹی میری پھوپی میری چچی میری خالہ کے ساتھ زنا کرے سر نیچے ہو گیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما اس آدمی کا کہنا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تاکہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی